دوستو انتہائی دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ صرف ویوز اور پیسے کی خاطر اس حد تک گر سکتے ہیں کہ پوری قوم کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں میں نہ تو اخلاقی جررت ہے اور نہ ہی اتنی حمد کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں اس کو بھی چھوڑیں ان میں اتنی بھی حمد نہیں ہے کہ اپنی کہی ہوئی بات پر قائم رہ سکیں یعنی آپ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ اگر میں کل تک جس چیز یا بات یا نظری کی مخالفت کر رہا تھا لیکن ہوا کا رخ تبدیل ہوتا دیکھ کر آج اس کو جائز کہنا شروع کر دو اور صرف دکھاوے کے لیے اس کی انتہائی نرم الفاظ میں مضمت کرتا نظر آؤں یا پھر اگر مگر کی تعویلیں دیتا ہوا نظر آؤں آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہے یقینا کچھ لوگ گالیاں بکیں گے تو ان کے لیے عرض ہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا جو بات غلط ہے اسے قبول کرنا سیکھیں اور سب سے بڑی بات جس کو فالو کرتے ہیں اسی غلطیاں بھی قبول کریں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کریں مجھے کسی بھی چینل کے خلاف ویڈیو بنانے کا شوق نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان افیرز چینل سے کسی بھی چینل کے خلاف صرف اس وقت ویڈیو بنائی گئی ہے جب اس چینل کی جانب سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا ہے پاکستان افیرز چینل پاکستان میں یوٹیپ پر واحد چینل ہے جو مکمل تحقیقات اور ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہے بینہ ثبوت کے ہوا میں کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی جاتی ایک چینل ہے جس کی جانب سے پاکستان کے عوام میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ پولیو ویکسین یہودی سازش ہے اور جو کوئی بھی اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلا رہا ہے تو آگے چل کر اس بچے کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ساتھ کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں یعنی بچے کم پیدا کرنا اور پھر اس کی کہانی بنا کر کہا جاتا ہے کہ یہودی الیمناٹی فریمیسن یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کو ختم کر دیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کہانیوں پر یقین کرنے والوں کی سوچ پر اکیس طوپوں کی سلامی قبول کریں کل تک ایک چینل سے پاکستانی عوام کو پولیو ویکسین کے بارے میں کہانیاں سنائی جا رہی تھی اور دو دن پہلے جب بل گیٹس اور عمران خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تو اس میں کہا گیا بل گیٹس سے عمران خان نے پولیو ویکسین پر بات کی ہے اور پاکستان کے ادارے اور ہماری ایجنسیاں اس ویکسین کی تحقیق کر رہی ہیں کہ اس کے فارمولے میں ایسی کوئی چیز تو نہیں جو پاکستان کی آبادی کو متاثر کریں یعنی آج سے ایک ہفتے پہلے تک پولیو ویکسین حرام تھی لیکن جیسے ہی عمران خان اور بل گیٹس کی آپس میں بات ہوئی تو پولیو ویکسین کا پاکستان کی درم سے جائزہ لینا شروع ہو گیا حقیقت تو یہ ہے کہ پولیو ویکسین کے خلاف پرپگنڈا کر کے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جن دوستوں نے وہ پرپگنڈا ویڈیوز دیکھی انہوں نے ذاتی حیثیت میں مجھ سے رابطہ کر کے پولیو ویکسین کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو آج آپ کو حقیقت بتا دوں کہ چودہ جنوری دوہزار پندرہ کو حکومت پاکستان کے زیرے نگرانی ڈرگ ریگولیریٹی آتھورٹی آف پاکستان نے اپنی ہی ایک لیب میں پولیو ویکسین اور اس کے فارمولے پر تحقیق کی اور ٹیسٹ کیے گئے اور اس کے بعد سیٹیفیکیٹ جاری کیا گیا کہ پولیو ویکسین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو حرام ہو یا پھر انسانی تولیدی عمل یا ریپروڈیکٹیو سسٹم میں کسی قسم کی کمی یا تبدیلی کا سبب بنیں ان صاحب کی جانب سے اکثر کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں پولیو ویکسین پلانے سے پچاس ہزار بچے مر گئے یا پھر اپاہج ہو گئے اور وہاں پر پولیو ویکسین پلانے پر پابندی ہے تو آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ انڈیا اسرائیل سمیت دنیا کے تمام ممالک میں پولیو ویکسین پلائی جاتی ہیں اس کا ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے جس میں بھارت کے پولیو ایمونیزیشن پروگرام کی تصویر موجود ہیں اور غور کر لیں یہ اسی سال کی ہیں یعنی سال دوہزار اٹھارہ اسی طرح یہ اسرائیلی حکومت کی آفیشل ویب سائٹ پر پولیو ویکسین کا طریقے کار اور شیڈیول تمام چیزیں درج ہیں گوگل ٹرانسلیٹ کی مدد سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اب ہو سکتا ہے اس چینل کی جانب سے کہانی بنائی جائے کہ ان ممالک میں پولیو ویکسین کا فارمولا الگ ہے تو پاکستان افیرز کی ٹیم آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر یہ بات کہی گئی تو ہم بھارت میں پلائی جانے والی پولیو ویکسین کا فارمولا نہ صرف حاصل کر کے آپ کو دکھائیں گے بلکہ پاکستان کی ڈرگ ریگلیریٹی آتھارٹی آف پاکستان کی ہی لیبوٹری سے پاکستان اور بھارت میں پلوائی جانے والی ویکسین کے فارمولے میں فرق کلاش کرنے کی درخواست کریں گے اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو گمرا کر کے ویوز اور پیسے لینے والوں کو جواب دیا جائے جو وطن سے محبت کا لبادہ اوڑ کر اصل سازش کر رہے ہیں یعنی حد ہو گئی ہے کہ پاکستان پولیس پاکستان رینجرز پاکستان آرمی کے جوان پولیو ورکرز کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں اور کوئی بھی مو اٹھا کر یوٹیپ پر ویڈیو بنا کر کہتا ہے کہ پولیو ویکسین سازش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک کے ادارے بھی اس سازش میں شریک ہیں لوگوں کو بے وکوف بناتے ہوئے شرم آنی چاہیے کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں اپنے ویوز کی خاطر لوگوں کے معصوم بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہوئے شرم آنی چاہیے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کی ویڈیو دیکھ کر اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانا چھوڑ دی ہوگی اور کل کو اگر کوئی بچہ پولیو وائرس کا شکار ہو کر عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہوگا اس مخصوص چینل کے سپورٹرز کی خدمت میں ارض ہے کہ اگر آپ ان صاحب کے پرپیگنڈے پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے اور یہودیوں کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے حکومت میں لیا گیا ہے کیونکہ عمران خان نے کل مل بھر میں پولیو مہم کا اعلان اپنے ٹویٹر پر ہی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو کامیاب بنایا جائے تاکہ پاکستان پولیو فری یا پھر ان صاحب کے نظری کے مطابق آبادی فری ہو سکے اور عمران خان کے بارے میں جو الفاظ کہیں ہیں وہ آپ کو سمجھانے کیلئے ہیں کہ اگر آپ اس شخص کی پولیو سے مطالقہ ویڈیوز اور دوسری پرپیگنڈا ویڈیوز پر یقین کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس پر بھی یقین کرنا ہوگا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پولیو کے لیے مہم چلا رہا ہے آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پرپیگنڈے کا شکار ہونے سے بچیں کچھ لوگ بظاہر ہمدرد بن کر دشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں عوام کو گمرا کر رہے ہیں اب ہو سکتا ہے مجھے بھی اس کے سپورٹرز یہودی ایجنٹ انڈین ایجنٹ الیمناٹی کا ماننے والا یا پھر پٹواری وغیرہ کہیں تو آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تین سال سے میرا چینل آپ سب کے سامنے کھلی کتاب ہے کبھی ویوز کی خاطر گمراکن ویڈیوز نہیں بنائی اور نہ ہی کبھی کوئی بات بینہ ثبوت کے کی ہے مجھے پاکستان سے محبت کے سیٹیفیکیٹ لینے کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں یوٹی پر پیسے کمانے آتا ہوں جب کہیں باہر جاتا ہوں تو مہینے مہینے ویڈیوز شیڈ نہیں کرتا وجہ یہی ہے کہ روزی روٹی کمانے کے اور بہت سارے طریقے ہیں صرف یوٹی بھی نہیں ہے کمنٹس میں گالیاں دیں تعریف کریں ویڈیو لائک کریں یا ڈس لائک کریں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میرا کام پاکستان کے خلاف ہونے والے پرپینڈے کو کاؤنٹر کرنا ہے جو میں پچھلے تین سال سے کر رہا ہوں اور ضرورت پڑھنے پر کرتا رہوں گا چاہے وہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف کرنا پڑے یا پھر بیرونی دشمن کے خلاف اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پرپینڈے کو کاؤنٹر کرنے کے چکر میں میرا چینل ڈیلیٹ بھی ہو گیا تھا لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی بات ہمیشہ کی ہے اور آگے بھی پاکستان کی ہی بات کی جائے گی ہوتی ہے اور ویڈیو اس لیے بھی پسند نہیں آئی گی کیونکہ اس میں کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے وہ سچ ہے اور ثبوت کے ساتھ ہے آپ کے سامنے انڈیا کی بھی چیزیں رکھی ہیں میں نے کہ وہاں پہ پولیے پروگرام نہ صرف ابھی تک چل رہا ہے بلکہ اسرائیل کی بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں تو اب تک کلیت نہیں تھا ویڈیو لائک کریں ڈس لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں اور کچھ نے بدعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ